اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب کی زیرہ صدارت پی ایچ پی اور ایلیٹ فورسز کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق سی پیو میں اجلاس ہوا ڈی آئی جی ریاض نظیر گارہ نے پی ایچ پی جبکہ ڈی آئی جی شاہد جاوید نے ایلیٹ فورسز کے محکمانہ امور بارے بریفنگ دی جس پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ پیٹرولنگ ہائیوے پولیس میں قابل محنتی اور فرش شناس افسران اور اہلکاروں کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا جائے نالائک کامچور اور کرپٹ افراد کو کسی صورت فورس کا حصہ نہیں رہنا چاہیے مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دریائے چیک پوسٹوں پر موجود پیٹرولنگ بارٹس، نفری اور فیول ریکارڈ کی آڈٹ ریپورٹس ایک ہفتے میں بھیجوائے جائے گی آئی جی پنجاب نے حکم دیا کہ ایلیٹ فورس جدید تربیت یافتہ سپیشل آج فورس ہے جسے صرف ہائی پروفائل اپریشنز اور ڈیوٹیز کے لیے ہی معمور کیا جائے ایلیٹ تربیتی کورسیز کے لیے تمام ازلا اور یونٹس اپنے کوٹے کے مطابق اہلکار بروقت ایلیٹ ٹریننگ سکول بھیجوائیں تھانہ ریس کورس پولیس لاہور نے نرس کو حراسہ کرنے والے عباش کو گرفتار کر لیا شوائب نامی عباش نے کام پر جاتی لڑکی کو زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھانے کی کوشش کی تو لڑکی کے ان کارڈ پر ملزم نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں ملزم لڑکی کا پیچھا کرتا رہا اور مسلسل حراسہ کرتا رہا متاثرہ لڑکی نے گھبرا کر ون فائپر کال کی جس پر پولیس کمیونکیشن آفیسر نے فوری ریسپونڈ کرتے ہوئے موقع پر پولیس کو بھیجوایا انویسٹیکیشن پولیس فیکٹیریہ لاہور کی جانب سے ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا ڈکیٹ گینگ کے ملزمان میں سرغنہ عمران عرفمانی سکندر عباس شامل ہیں ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے آٹھ موبائل فانس، نقدی اور ناجاز اسلحہ برامد ہوا تفتیش کے مطابق ملزمان گلیوں محلوں میں گن پوائنٹ پر ڈکیٹی کی وارداتیں کرتے تھے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیٹی کے متعدد مقدمات بھی درج ہیں انچارج انویسٹیکیشن نشتر کالونی محمد شرجیل آوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گینگ کو گرفتار کیا انویسٹیکیشن پولیس ڈیفنس بی لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے چور گینگ دھر لیا چوری شدہ مال میں لاکھوں کی نقدی، تین موٹر سائیکلز، موبائل فانس اور ناجاز اسلحہ برامد ہوا تفتیش کے مطابق ملزمان نقب لگا کر گھروں اور دکانوں میں چوری کی وارداتیں کرتے تھے انچارج انویسٹیکیشن ڈیفنس بی جواد خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گا روائی کی ڈیفنس لاہور کے علاقے میں لیڈی ڈاکٹر خولہ احمد خان کے قاتل چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گئے ملزمان نے دورانے ڈکیٹی مضاہمت پر لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر دیا تھا پولیس کے مطابق ملزمان قتل کی سنگین واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے دونوں گرفتار ملزمان آپس میں سگے بھائی ہیں اور سنگین مقدمات کے ریکارڈ شافتہ بھی ہیں مری کچہری سے غوا ہونے والے مغوی نومان کو رات کے بازیاب کروا لیا گیا مری پولیس نے وقوع کے وقت جان فشانی سے لڑکی کو مغویوں کے چنگل سے فوری چھڑوا لیا تھا دس ملزمان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ دج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز